موسیقی 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 دین والحمدللہ رب العالمین آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ انتہائی احترام اور عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقا دو جہا حضور رحمت العالم تاجدار مدینہ سرور کائنات جناب پاک محمد رسول اللہ روحی فداہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاکی مدرے پیش کرنے ہیں اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد عدد الجود والکرم من بیل علم والحلم والحکم والحکم والکرام المعین صلاة و سلامنا لیکھے یا رسول اللہ وعلی آلی کا واسحاد کائے شفینا اندللہ ایک مرتبہ اور تمامی حضرت مل کر کے باواز بلند درود پاک پڑھیں اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد عدد الجود والکرم من بیل علم والحلم والحکم والکرام المعین صلاة و سلامنا لیکھے یا رسول اللہ وعلی آلی کا واسحاب کائے شفینا اندللہ حضرات اکرامی ہم اور آپ ذکر شہدہ کربلا سننے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں آئیے سب سے پہلے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ذکر حسین کی اس محفل میں ہماری حاضر قبول فرمائے اور جب ہم یہاں سے محفل کے مجلس کے اختتام پر یہاں سے اٹھیں یہاں سے جائیں تو کچھ ایسی باتیں یہاں سے سن کر کے اور سیکھ کر کے جائیں جس سے ہمارے ذہن و فگر میں ہمارے خیالات میں تبدیلی آئے ہم اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنا سکیں اللہ و رسول کی رضا حاصل کر سکیں جہاں تک حضرت سیدنا ایمان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اور آپ کی شخصیت آپ کے فضائل اور کمالات آپ کے مقامات کی بات ہے تو آپ یقین جانے یہ وہ باتیں ہیں کہ جس کے بارے میں کسی بھی کلمہ پہنے والے کو اختلاف نہیں ہے ان کی شخصیت مسلمان ان کی ذات پاک بلند ترین ہے اور ان کی عظمتیں ثابت شدہ ہیں آپ ہمیشہ سیدنا ایمان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کازے کے سنتے اور سناتے آئے ہیں میں ان باتوں کو نہیں چھیلوں گا میں چاہوں گا کہ ہم حقیقت شہادت کو آج سمجھنے کی کوشش کریں یہ لفظ تو ہم بہت بولتے ہیں ہمیشہ سنتے ہیں شہادت ذکر شہادت شہید لیکن اس کی حقیقت کہ یہ کیا ہے اور کس طرح سے حاصل ہوتا ہے کس کو شہید کہا جاتا ہے مقام شہادت کیا ہے بہت کم ہم میں سے اور آپ میں سے اسے سمجھ پائے کنے شہادت کا وہ مفہوم کہ ایک آدمی راہ حق میں اپنی گردن کٹا دے اپنی جان دے دے وہ تو ہم سب جانتے اور مانتے ہیں اور یہ مرتبہ بلند راہ خدا میں جان دے دینا اتنا عظیم ہے کہ قرآن پاک کی نص گواہ ہے شاہد ہے کہ جو لوگ اس مقام پر پہنچتے ہیں اور اس مقام سے گزر جاتے ہیں وہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی پا جاتے ہیں فرمایا گیا لَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِلِ اللَّهِ مَوَادِ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کبھو بَلَا خِعَعُنْ بَلْكَ بُوْ لَوْ لَوْا تھوڑا ساتھ دے نا یاد اب اتنا تو آپ ساتھ دے سکتے ہیں نا دیکھئے نا مجھے تخلیر خطابت نہیں آتی ہے حضرتِ استاذِ محترم کہ اس مسجد میں میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں پاتا بس میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں میں آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوں کچھ آپ کو بتا رہا ہوں یہ میری تقریر ہیں اور گفتگو کا اندازہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں اگر ایک آدمی بولتا رہے اور سامنے والا بت بنا بیٹھا رہے تو گفتگو زیادہ دیر نہیں ہو سکتی بلو ہو سکتی ہے بھئی جواب دینے اس کا تھا جواب نہیں ایک آدمی سے بولتا رہے پانچ منٹ دس منٹ پندہ منٹ آدھا گھنڈا گھنڈا اور سامنے والا بلکل ساکت سامت جامت بت بنا بیٹھا نہ ہلتا ہے نہ ڈھلتا ہے نہ ہوں آئے نہ آئے تو زیادہ دیر گفتگو بولو نہیں ہوگی میں آپ سے گفتگو اس طرح سے کروں گا کہ کچھ میں بولوں گا کچھ آپ بولیں گے قرآن پاک میں رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگ خدا کی رہاں میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہو بلہ یا ان بلکہ وہ بلکہ وہ زندہ اب جو بات اور مضمون میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں سوچنے کے لئے اتنا تو ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جو قتل کیا جائے راہ خدا میں اپنا خون بہا دے اپنی گردن کٹا دے وہ زندہ ہے نا اب آج ہم کو یہ سمجھنا آئے کہ صرف گردن کٹانے والا ہی زندہ نہیں ہے بولو صرف گردن کٹانے والا ہی زندہ نہیں ہے بلکہ آپ جب قرآن کا حدیث کا اور علماء دین نے قرآن اور حدیث کی جو تعلیمات ہمیں بتائی اور سگائی ہیں اس کا آپ متعریا کریں تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو کاملالیمان بولو کاملالیمان بندہ ہوتا ہے وہ بھی اللہ کے نزدیک زندہ ہے بولو وہ بھی اللہ کے نزدیک زندہ ہے اور جو اللہ سے کامل محبت رکھنے والا بندہ ہے وہ بھی اللہ کے نزدیک بولو زندہ ہے اسی طرح سے جن کو اللہ تبارہ و تعالی مقام معرفت عطا فرماتا ہے اور عفعہ حق اللہ کے عارف بندے وہ بھی اللہ کے نزدیک بولو زندہ ہے یہاں تک کہ علماء دین کی کتابوں سے یہ چیز بھی ثابت ہے کہ جو پاک صاف ستھرین زندگی گزارتا ہے ہم اور آپ ایک لفظ کہتے ہیں صوفی کیا کہتے ہیں بولو صوفی اس کا معنی کبھی آپ نہیں جانا صاف یہ لفظ صفا سے بنا ہے ہے نا صوفی صافی ہم کہتے ہیں نا صفا پاک پاکی طہارت جو آدمی طاہر ہو پاک ہو ستھرا ہو بلائیوں سے دور ہو صوفی ہو اللہ کے نزدیک وہ بھی حیات جعویدانی پاتا ہے زندہ ہوتا ہے بولو حیات جعویدانی پاتا ہے اور اسی میں یہ چیز شامل ہے کہ جو آدمی حرام کام سے حرام کھانے سے حرام باتوں سے حرام چیزوں سے دور ہو ہمیشہ حلال کھاتا ہو بولو ہمیشہ اب توجہوں سے سن رہے ہیں نا یہ میں شہادت مقامات شہادت آپ کو بتا رہا ہوں میں مقامات حیات آپ کو بتا رہا ہوں میں جو آدمی ہمیشہ حلال تھائے کبھی بھی ایک حقمہ حرام کرنا کھایا ہو بڑے بڑے علماء دین نے اپنی کتابوں میں اس چیز کی تصریح کی ہے اس چیز کو لکھا ہے بیان کیا ہے کہ وہ بھی جب قبر میں جاتا ہے تو اس کا جسم محفوظ رہتا ہے کیونکہ اسے لئے اللہ پاک اچھی زندگی عطا فرماتا ہے کون بولو حلال کھانے والا کون بولو آپ کا ذہن ساتھ ہے نا اب آئیے میں آپ کو بتاؤں شہادت اب جب آپ نے یہ باتیں ایمان کاملل ایمان بندہ وہ بھی زندہ خدا سے محبت رکھنے والا بندہ وہ بھی زندہ ہے نا صوفی بھی زندہ عارف بھی زندہ تو ظاہر ہے علماء کا تو بڑا مقام ہے نا بلو علماء کا بڑا مقام ہے اور جو علماء حق ہوتے ہیں علماء حق ہوتے ہیں علماء کاملین ہوتے ہیں علماء عاملین ہوتے ہیں وہ جو حقیقی معلومیں رسول اللہ کے نائب اور وارث اور ان کے خلیبہ ہوتے ہیں ان کا مقام تو بہت زیادہ بلند ہے اگر ایک صوفی زندہ ہے اگر ایک حلال خور زندہ ہے اگر ایک مومن زندہ ہے تو علماء کا مقام تو بہت زیادہ بلند و بالا اور ان کی حیات تو کتنی بلند ہوگی حدیث رسول ہے میرے آقا نے فرمایا کہ قیامت کے دن علماء کے قلم کی سیاہی شہیدوں کے خون کے ساتھ وزن کی جائے کیا فرمایا میرے آقا نے علماء کے قلم کی سیاہی ذرا ساتھ دے یا میں شاید اردو بھی بول رہا ہوں کوئی اور زبان دو نہیں بول رہا تھوڑا ساتھ دے آقا علماء کے قلم کی سیاہی وہ علماء جو دین کی خدمت کے دی ہے نا علم دین لکھتے ہیں سیکھتے ہیں پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں اس کی نشو اشاعت کرتے ہیں اس کی تبریغ کرتے ہیں ہے نا قلم ان کے قلم کی سیاہی شہیدوں کے خون شہیدوں کے خون کے ساتھ وزن کی جائے گی حضرت ملہ علی قاری رحمت اللہ تعالی علی یہ دسویں صدی کے مجدد ہیں علام تقیی دین سکی رحمت اللہ تعالی انہوں نے اپنے فتاوہ کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اشارتاً اللہ کے رسول یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے شہید اللہ کے نزدیک زندہ ہے اسی طرح سے علماء کاملین بھی اللہ کے نزدیک موچی حیات کا مقام پائے ہوئے ہیں اور جو چیز اللہ کے رسول نے یہاں پر بیان کی ہے اور علماء تقیی دین سبوکی نے بھی ہے شہید کا جو خون ہے شہید کا خون اس کی سب سے عالی چیز ہے اور قلم کی سیاہی علماء کی سب سے عدنہ نزد رکھنے والی چیز ہے قلم کی سیاہی یہ نہیں کہا کہ عالم کا ہاتھ عالم کا وجود ہے نا عالم کی شخصیت یا اور کوئی قریبی نزد رکھنے والی چیز بلکہ فرمایا قلم کی سیاہی عالم جس قلم کو پکڑے اس قلم میں جو سیاہی استعمال ہوتی ہے علم دین کی خدمت کے لیے فرمایا سب سے عدنہ نسبت رکھنے والی چیز عالم سے قلم کی سیاہی ہے اور جو خون ہے شہید کا سب سے عادنہ نسبت رکھنے والی چیز ہے اگر سب سے عدنہ نسبت رکھنے والی چیز وہ شہید کے خون کے برابر ہے تو بتاؤ رہا ہوں آپ سے ارز کر رہا ہوں کہ صرف شہید زندہ نہیں ہے علم کاملین بھی زندہ عارفین بھی زندہ اللہ سے کامل محبت رہنے والے عاشق خدا بھی زندہ اور مقام صفحہ پر پہنچنے والے صوفی صافی بھی جو ہوتے بندے صرف کہلانے والے نہیں ہم تو کیا رکھتے نا کہ کوئی بندہ داری رکھ لے نماز پڑھنا شروع کر دے تو ہم یہ کہنا شروع کر لیتے ہیں بندہ صوفی ہوگی کیا کہتے ہیں ہم لوگ ہے نا یہ کمزوری ہے نا ہمارے جوان نماز پڑھنا شروع کر دے یہ ہمارے بھائی بیٹھے ہیں ما شاء اللہ قریل جوانی زندگی کے ریاشی کر سکتا ہے بندہ لیکن داری شریف رکھی ہے نماز کا پابند ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں ایسوں سے اگر پہلے تعلق ہوتا ہے تو اب تعلق توڑ دیتے ہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیں نماز کے لیے کریں دن کی باتیں کریں شریعت کے احکام ہمیں بتائے تو ہم یہ کہنے شکر تھے وہ صوفی ہو گیا وہ صوفی جو ظاہر اور باطن اپنی جسم اور روح کے اعتبار سے صاف ستھرا ہو چکا ہو وہ بھی اللہ کے نزدیک زندگی پائے ہوئے وہ بھی حیات پائے ہوئے تو دوست اور بزرگو وہ آدمی جس نے نہ صرف اپنی نہ صرف اپنی اولاد بلکہ ہر چیز کو راہ خدا میں پھر یہاں تک کہ اپنے وجود کو انسان کے لئے سب سے بڑھ کر اس کے اپنی ذات ہوتی ہے اس کے اپنی جان ہوتی ہے وہ بھی جب خدا کے لئے قربان کر دیتا ہے اس سے دریغ نہیں کرتا تو اس کی حیات میں کیا شبہ ہو سکتا ہے دوست اور بزرگ اب آئیے میں یہ تمہیدی باتیں آپ نے سنی اب آگے ہوئیے شہادت شہید ہونا یہ ہے عمل کیا ہے بولو یہ ہے عمل شہادت ہے نہیں عمل شہادت ہے اور اور ایک اور لفظ ہے ہم کہتے ہیں کلم شہادت کیا کہتے ہیں کلم شہادت کلم شہادت جانتے نا لا الہ اللہ محمد رسول اللہ کلم شہادت اشہد لا الہ اللہ وحده لا شریک رہو و اشہد ان محمد رسول کلم شہادت اور ایک ہے عمل شہادت آپ سوچیں اپنے دماغ کو اپنے ذہن و فکر کو کام ملائیں ایک ہے کلم شہادت جو ہم صبح شام پڑھتے ہیں پرستے بیٹھتے پڑھتے ہیں بار بار پڑھتے ہیں کلم شہادت اور یہ ہے عمل شہادت عمل شہادت کیا ہے کہ بندہ اپنی ہر چیز کو اپنے خدا کے لیے ترک کر دے اپنی ہر چیز کو چھوڑ دے یہ ہے عمل شہادت اور جسے ہم جانتے ہیں وہ ہے کلم شہادت لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے یہ اس کا ساتھا سا مفہوم اور ترجمہ ہے اور کل بھی آپ حضرت مفکر اسلام سے سن رہے تھے لا الہ کا معنی اور مفہوم ہر کلمہ پڑھنے والا جو دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے ایمان لاتا ہے کم از کم وہ اتنی اس بات کا تو قائل ہونا چاہیے کہ جب وہ کہے لا الہ اللہ وہ اس بات کو جانتا ہو جو میرے اس قول کا میرے اس کلام کا اور اس کلمہ کا مفہوم کیا ہے بغیر اس کے وہ ایمان کی سرحدوں میں داخل نہیں ہو سکتا چاہے ہزار بار ترمہ پڑھتا رہے جب تک کہ وہ اللہ کو اپنا معبود تسلم نہ کرے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرت عالم اہل سنت علامہ محمد حلیف صاحب قبلہ رزوی جس پر ایمان کا مدار ہے تو کلمہ پہنے والے کیلئے اتنا عقیدہ تو ضروری ہے جانتا ہو اور مانتا ہو یقین رکھتا ہو کہ وہ اللہ میرا معبود ہے وہ اللہ میرا معبود ہے یہ سب سے پہلا مرحلہ ہے پہلا مرتبہ ہے کلمہ کا آدمی دائرہ ایمان میں داخل ہو گیا اس سے آگے کا دوسرا مرتبہ دوسرا مقام یہ ہے بندہ آگے بڑھتا ایمان دانے کے بعد جسے معبود جانتا ہے اب اسی کو اپنا مقصود جانے اپنا مطلوب جانے جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں سبھے شام کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم اس مفہوم کو سب سے پہلے اپنے دماغ میں حاضر کریں کہ خدا کے سوا عبادت کے لئے کوئی نہیں ہے وہی میرا سچا اور حقیقی معبود ہے اس کے بعد اس سے آگے کا مفہوم اپنے ذہنوں کے اندر یہ تازہ کریں کہ وہی اللہ جو میرا معبود ہے وہی میرا مقصود اور مطلوب بھی ہے وہی میرا مقصود اور بولیں تھوڑا سا ساتھ ارز کر چکا ہوں میں تھوڑا ساتھ میں بولوں تھوڑا آپ بولیں گے تاکہ گفتگو مکمل ہو سکے میری اس اللہ کو اپنا مطلوب اور مقصود جانے یہ صلاح کا اور نیکی کا مدار ہے اس کے بغیر آپ نیکی کے مقام میں داخل نہیں ہو سکتے آپ چاہے دنیا بھر کی نہیں ہوگی تو وہ آپ کا ظاہری عمل نیکی نہیں بنے گا کوئی بھی عمل ہو نیکی اس وقت بنے گا صلاح اس وقت کہلائے گا کہ جب آپ اس سے مقصود اللہ کی ذات کو جانے خدا کی ذات ہی آپ کا مقصود اور مطلوب بن ہر نفع نقصان دنیا کے ہر نسبت مال ہے دولت ہے رشتہ ہے ہر چیز کو آپ اللہ کے لئے چھوڑ دیں اور آپ کا مقصود صرف خدا کی ساتھ ہو غالبا اسی کی تشریح میں اقبال نے کا منہ کیا ہے تُو نے مطع غرور کا سودہ کیا ہے تُو نے مطع غرور کا سودہ کسی بات کا غرور ہوتا ہے کسی بات کا غمن ہوتا ہے لیکن بندہ مومن کو جو چیز سب سے بن کر عزیز ہوتی ہے اور جس پر اسے غرور اور غمن ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ وہ بندہ اپنے اللہ کو ماننے والا ہمیں کس ہم مومن ہیں اس اللہ کو جان اور مانن والے ہمیں اس بات کا غرور اور غمن ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے فریب سود و زیان جس کو آپ دنیا کا نفع اور نقصان کہتے ہیں ہے نا حکیم امت کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک فریب ہے دنیا میں نہ کوئی نفع نفع ہے تو اس کی طرف سے نقصان ہے تو اس کی طرف سے پھر آگے کہتے ہیں یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیون یہ مال دولت دنیا یہ رشتہ و پیون یہ کیا ہیں یہ سب یہ میرا بیٹا ہے یہ میرا بھائی ہے یہ میری جائداد ہے یہ میری دنیا یہ میرا مال مطا ہے حقیق امت کہتے ہیں کہ یہ ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ دنیا کے بدھ ہیں جسے تمہارے دماغ نے تراش کر رکھا ہوا ہے رشتہ وہی رشتہ ہے جو خدا کو مان کر ہو بولو خدا کو مان کر ہو جو اس کی نسبت سے ہو کہ اللہ نے یہ نعمت ہے یہ میرا باپ ہے یہ میری اولاد ہے یہ میرے بھائی ہیں یہ میرے اسطاز ہیں خدا کو مان کر ہو خدا کی نسبت اور اس کے ہوانے سے ہو تو تو صحیح ہے رشتہ رشتہ ہے مال مال ہے نعمت نعمت ہے اور اگر خدا کی نسبت سے نہ ہو تو فرما یا پھر ہر چیز بدھ ہے اور جسے تمہارے دماغ نے تراش رکھا ہے بتانے وہم وگمہ تم نے سمجھ رکھا ہے ورنہ پھر کوئی رشتہ رشتہ نہیں کوئی نعمت نعمت نہیں سب کچھ وغال ہے دنیا کا فتنہ انما اموال وولاد کو فتنہ اور آنگے کیا کہتے ہیں لا الہ کیوں تمہارا مقصود اور مطلوب تو اس کی ذات ہے تمہارا محبوب تو وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے دوست اور حضور کو مجھے صرف چند اینا ڈدا کی ہے حضرت میں کسی حد تک مضمون کو اختتام تک لا کر گفتو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ صرف گلہ کٹانے والا ہی سہید نہیں ہے ایمان کامل اس سے بھی حیات جاویدانی ملتی ہے خدا کی محبت اور اس کا عشق یہ بھی حیات جاویدانی عطا کرتا ہے بندہ اپنے آپ کو صاف ستھرا بنا لے اپنے آپ کو پاکیسہ بنا لے تاہر بنا لے وہ بھی حیات جاویدانی پانے کے لائق ہے اور جو آدمی ہمیشہ اپنے آپ کو نیک اور حلال کاموں کے لئے پابند کر دے وہ بھی اللہ کے نزدیک بولو زندہ ہوتا ہے اب میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں ایک شخص کافر ہے مشرق ہے زندگی بر خدا کو ناراض کرتا رہا ابھی ایمان لائے بولو ابھی سمجھنے آئی بات ابھی ایمان لائے ابھی اس نے کلمہ پڑا اور میدان جہاد میں پہنچا اور شہید ہو گیا پوری زندگی خدا سے دور رہا ابھی ایمان لائے کلمہ پڑھا اور میدان جہاد میں پہنچا اور شہید ہو گیا بتاؤ وہ زندہ ہے یا نہیں اس نے کوئی نماز نہیں بڑی کوئی روزہ نہیں رکھا کوئی عبادت نہیں کی عزقار نہیں کی عشغال نہیں کی عبادت ریاست نہیں کی بولو زندہ ہے یا نہیں اور ایک آدمی ہے پوری زندگی صاحب ایمان رہا نماز کا پابند رہا روزے رکھتا رہا نیک عمال کرتا رہا خدا کو راضی کرتا رہا تقوی کی زندگی تحارت کی زندگی حلال کھانے کی زندگی ہمیشہ حرام سے دور رہا حرام باتوں سے حرام چیزوں سے حرام کھانے سے حرام دنیا سے اپنے آپ کو دور رکھے رہا تو بتاؤ وہ بھی اللہ کی راہ میں جان دیتا ہے قدم قدم پر وہ اپنے نفس کو مارتا ہے قدم قدم پر وہ مقام شہادت سے گزرتا ہے قدم قدم پر وہ اللہ کو اللہ کو اپنے آپ سے قریب کرتا ہے اگر ایک عمل کی وجہ سے شہید ہمیشہ کی زندگی پا جاتا ہے تو جو پوری زندگی خدا کو مان کر کے اور جان کر کے اس کے احکام کی فرما برداری کر کے خدا کو پانے کی اور اس کو رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے بتاؤ وہ کیوں نہیں زندہ ہو گا مجھے یہاں بات اور یاد آ رہی میں ارز کرتا ہوں ختم کروں نماز پڑھنے والے بندے سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہ پاتھ ہماری نماز قبول فرمائے ہماری نماز بھی ہو محبت غدا بھی ہو آدمی ہمیشہ اپنے آپ کو حرام چیزوں سے حرام باتوں سے دور بھی رکھے اپنے آپ کو ستھرہ کرنے کی نیت بھی ہو تو ظاہر وہ نماز کی پابندی کرنے والا صاحب روح بیان نے کہ جو لوگ ہمیشہ نماز پر مدعومت کرتے نیک عمل پر ہمیشہ ہمیشہ ہی کرتے ہیں فرمایا فَالْمَوْتُ يَتْرَعُوا عَلَى ظَاهِرِهِمْ لَا عَلَى بَاطِنِهِمْ تو جب ان کو موت آتی ہے تو صرف ان کے جسم پر ہوتی ہے ان کے ظاہر پر ہوتی ہے دیکھنے سے موت ہوتی ہے لیکن حقیقتا وہ اللہ کے نزدیک زندہ ہوتی کرو خود کرو خود گیر خودی یہ بھی ممکن ہے کہ موسیقی مرگا سکے اللہ مقام شہادت ایمان حسین وآلہ رحمی سبھنی توفت آمی انشاءاللہ فرق وی زندگی موقع ملطان جائے جائے جائے